موسیقی اسلام علیکم ویلکم تو زور کا جوڑ اپنا خیریت سے ہوں گے اور اچھے سے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے انادھر دی انادھر شو آپ کا ویکنڈ اچھا گزراؤگا دو کہ ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ یہ ویکنڈ ختم ہو اور کوئی خبر آئے سامنے خبر ابھی تک ڈاما ڈول ادھر سے ادھر ہو رہی ہے کوئی کہیں گورنمنٹ سے بات کر رہے تو کوئی کہیں گورنمنٹ سے بات کر رہے موسیقی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے کیا ہوا اس پہ آگے کیا اپ ڈیٹ ہے سرگوشیاں کیا ہو رہی ہیں وہ ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ کل سے شروع ہو رہی ہے ساؤت آفریکہ ورسس پاکستان سیریز پہلا ٹی ٹوینٹی کھیلا جائے گا سکوڈ کے حوالے سے کیا ٹیٹ ہونی چاہیے کل کے لیے اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے میں ہوں سویرہ پاشا اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ محمد عمران بلکل سویرہ جیسے آپ نے کہا کہ ڈاما ڈول ہو رہی ہیں بلکل یہ چیمپنز ٹوفی والا معاملہ اپنی جگہ پر اٹھکا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادھگرد میں ہر طرف کرکٹ ضرور چل رہی ہے کہیں پی ایس ایل کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہیں انگلیش کرکٹ بورڈ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کسی کو اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی کہیں پر ہمارے اپنی کھلاڑیوں کی سیلیکشن اور فٹنس متنازہ ہے ان کے اپنے بیانات کچھ اور ہیں جو ان کو سیلیکٹ کرنے والے اور منتخب کرنے والے ان کے بیانات کچھ اور ہیں یہ ساری چیزیں ہیں جو آج زیرے بحث آئیں گے اور ہمارے ساتھ سوڈیوز میں تشریف فرما ہے انٹرنیشنل کریکٹر صاحب کوچھنک کریکٹ کے جناب مجاہد جمشیل صاحب السلام علیکم مجاہد صاحب سلام علیکم مجاہد صاحب کمی ایسا ہوا کہ آپ انفٹ نہ ہو اور آپ کو کہہ دیا گیا ہو کہ آپ انفٹ ہیں یہ تو بہت دفع ہوا ہے اچھا بہت دفع ہوا ہے یہ اپنے کا بہت دفع ہوا ہے یہ ایک سمجھ لے کے گیم کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ اگر باہر بٹھانا ہو تو آپ کو انفٹ کر دیتے تو آپ کی فلٹرنس کو پوچھے بغیر لیکن ہوتا یہ ہے کہ میں سمجھے تو جس طرح آپ نے بات کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چیزیں کنفیوز ہیں تو یہ ساری چیزیں اس وقت کنفیوزن میں ہی چاہ رہی ہیں اگر ابھی بات ہو رہی تھے آف سار ریکارڈ فخر زمان کی اس کا سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے آگے سے سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے میں پلیئر پوائنٹ فیو سے پوچھ رہا چاہتی ہوں ایک پلیئر اس وقت اس پوائنٹ فیو میں اس ٹائم فریم میں کیسے گزرتا ہے اس پلیئر کے اوپر بکرز آپ کی جو ہیڈ آرگنائزیشن ہے جس کو ہم فادر فگر کہنے کی وہ کرتے ہیں کہ بورڈ ایک فادر فگر ہوتا ہے پلیئرز کے لیے وہ کہتا ہے نہیں جی تم بیمار ہو بیٹھ جاؤ سائیڈ پر جبکہ وہ کہتا ہے میں بیمار نہیں ہوں ایک پلیئر کے حساب سے کیا فیلنگ ہوتی ہے ایک پلیئر کی بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ ان بٹوین فسے ہوتے ہو اس پجاہ سے کہ آپ اس آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑا بھی رہنا چاہتے ہو پھر اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے یا ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کہیں ٹیم سے باہر نہ ہو جاؤ اور لمبا باہر ہوتے ہیں پھر آپ جھوٹا نہیں ہوتا کہ آپ ایک تین مہنے کے لیے چھے مہنے کے لیے پھر آپ ویٹ کرتے رہتے ہو تو آپ ان بٹوین جب کوئی بھی ڈیسی یہ لینا ہو تو ہمیشہ آپ سے غلطیاں ہونے کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں غلطیاں ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اچھا یہ جو بالخصوص فخر والا معاملہ ہے آپ سمجھتے ہیں واقعتاً کہ وہ اتنے اہم ہیں کہ ان کو جو ان کا ایک ٹویٹ تھا جس پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیمین محسن نکوی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ان کا وہ مسئلہ ہے جو انہوں نے بابا رازم کے بارے میں جو الفاظ لکھے پھر بعد میں آقب جاویز صاحب جو کہ اس وقت پاکستان ٹیم کے ہیٹ کوچ بھی ہیں اور سب کچھ ہی ہیں انہوں نے بھی جاتے جاتے یہ کہا کہ ان کی فٹنس کا مسئلہ ہے لیکن یہاں پر تو وہ چیمپنز کپ کھیل رہے ہیں وہ چھکے بھی لگا رہے ہیں وہ لمبے لمبے سپرنٹ بھی کر رہے ہیں بال کے پیچھے مشکل مشکل کیچ بھی لے رہے ہیں اور خود کچھ کیا بھی رہے ہیں جب آپ کے پاس ایسا پلیئر ہی نہیں ہے جو اس طرح کا کھیلنے والا یا میچ چینجر پلیئر ہو یا اس طرح کا پاور ہیٹر ہو کہ دوسری ٹیم کو اتنا ٹف ٹائم دے کہ آپ پہلے دس سور میں ایسے لگتا ہے کہ آپ نے دوسری ٹیم کو گیم سے ہی آؤٹ کر دیا جب آپ کے پاس ایسا پلیئر نہ ہو تو ایسے پلیئر کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور دوسرا یہ کہ اس نے ایک سٹیٹ میں دیا تھا کہ میں نے وہ ٹویٹ نہیں کیا وہ اس کے کسی نے اکاؤنٹ سے ہی تو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے کہ اگر آپ یہ چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا میرے کسی ایجنڈ نے کیا تو میرا خیال ہے کہ اس نے بڑی سزا نہیں دینی چاہیے کہ آپ اس کو ٹیم سے ہی آؤٹ کر دیں اور اس طرح کے سٹیٹمنٹ دینے شروع کر دیں خاصے پر بورڈ کی طرف سے کہ وہ فٹ نہیں ہے اس طرح آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں ابھی اس کے بعد سال دو سال کی کرکٹ ہے اس کو موقع دینا چاہیے جب تک اس طرح کے پلے ڈیویلپ نہیں ہو جاتے بلکل اور مطلب مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی کہ کیوں کوئی بہانہ بنانا پڑے ٹھیک ہے اگر تو آپ کو وہ ٹویٹ اچھی نہیں لگی ایس این آرگنائزیشن آپ نے کانٹریک سائن کیا ہے آپ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اپ پینلائز کر رہے ہیں ایک پلیئر کو تو آپ اوپن لی یہ منشن کریں کہ اس کو پینلائز کیا یہ دو سیریز نہیں کھیلے گا پیریٹ اس پلیئر کو بھی کلاریٹی آجائی کہ میں دو سیریز کا حصہ نہیں ہوگا جو لوگ پیشن کر رہے ہیں ان کو بھی یہ کلاریٹی آجائی گی کہ دو سیریز تک اب میں نہیں کھیلوں گا دو سیریز کی پینلٹی ہے ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ٹائم کی پینلٹی ہے بیمار ہے پہلیٹی نہیں تھی اور یہ تو سمجھاتا ہے کہ دو سے تین سیریس آپ کو آف کر دیا لیکن آپ کو دیا آپ کو کونفیڈنس بھی دینا چاہیے آپ تو کونفیڈنس بھی نہیں دے رہے دوسرا اگر میں میں امران کی کیپٹنسی میں میں نے اچھا پرفارم کیا ہے اور میں کمفرڈے بلوں اس کی کیپٹنسی میں گو کے کپتان کی اس طرح کی پرفارمنس نہیں تھی میں بابر کی بات کروں نہیں انٹویجوری اس کی بہت اچھی تھی کیونکہ وہ اس پہ بہت زیادہ ڈیبینڈ کرتا تھا تو اگر اس نے کوئی سٹیٹمنٹ ایسا دے بھی دیا کہ میرا کپتان گوڈ پلیئر یا گریٹ پلیئر ہے وہ ایک پاکستان کے اس وقت جتنی بھی دنیا میں کرکٹ ہو رہی ہے اٹلیس کہیں نہ کہیں بابر کا نام تو لیا جاتا ہے نا تو اگر اس نے ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا تو وہ مارجن دینا چاہیے تھا اس کو مارجن دینا چاہیے تھا اسی پر آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ہم جاتے ہیں انگلینڈ وہاں سے رہتے ہیں رائے کہ بیرون ملک کیا سوچا جا رہا ہے سرفراز نواز صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیل فون لائن پر موجود ہے بگ سیب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ جو فخر زمان کی انجری والا معاملہ ہے وہ چیمپینز کپ کھیل رہے ہیں پاکستان کرکٹ بوٹ کہتا ہے کہ وہ انفٹ ہیں چیمن صاحب نے خود بھی فٹنس والا معاملہ کا پھر وہ جو بابر کے بارے میں بولے پھر ہیڈ کوچ پاکستان ٹیم کے آقف جاویز جاتے جاتے یہ کہہ گے تو یہ کیا ماجرہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں کہیں بوٹ ان سے ناراض ہے اس وجہ سے ان کو دور رکھا ہوا ہے نہیں نراضگی کی تو بار نہیں ہے یہ تو فٹنس کی بات ہونی چاہیے چونکہ فخر زمان عام طور پر پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹور پہ بھی جاتا رہا ہے بیچ میں انفٹ ہو گیا پھر آؤٹ آف ٹیم ہو گیا اس طرح کی پرفارمنس ہے تو پلئر تو زبادست ہے لیکن اس کو آپ چانس ملا ہے کہ ٹی ٹوینٹی وہ کھیل رہا ہے راول پنڈی میں تو پرفارمنس کرے فٹنس شو کرے تو کیوں نہیں وہ ٹیم کی اندر آئے گا تو یہ ساری چیزیں تو آپ کی پرفارمنس فٹنس پہ چاہیے پہر زمان کی عمر بھی تو دیکھ لیں اس کے بعد آپ کے پاس جو دوسرے ینگ سر آئے ہیں وہ بھی اتنے بورے نہیں ہیں انہوں نے بھی پرفارمنس کی ہے ایکولی گوڈ تو میں کہوں گا کہ اب فیوچر کا بھی آپ سوچیں اور فٹنس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے ایک روزہ میچز میں ٹی ٹوینٹی ہو یا او ڈی آئی ہو تو یہ سارا دیکھ کے میرا خیال ہے اس کی پرفارمنس دیکھ کے اگر تو وہ پرفارمنس دے رہا ہے فٹنس ہے تو پھر کنسیڈر کیا جائے یعنی صرف راہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ سولی یہ صرف پرفارمنس کی وجہ سے فخر زمان ڈروپ ہوئے ہیں کوئی وہ ٹویٹ کا مسئلہ نہیں ہے کیا جائے چیئر میں نے شکایت لگا دی تھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف صولی بیسٹ آن پرفارمنس ہے نہیں دیکھیں چیرمن صاحب کا تو واجہ بیان تھا کہ وہ پرفارمنس کرے پھرنا شو کرے تو کنسیڈر کیا جائے گا ہے اور اس کی کھل بھی رہے کھل رہے تو یہ تو اب اس کے اوپر ہے کہ یہ چیرمن صاحب نے واجہ کی ہے پبلکلی وہ پروف کرے تو میرا خیال ہے اگر وہ پروف کرتا ہے تو یہ شوڑ بی کنسیڈر فرسٹ آف آل ٹھیک اچھا صرف صاحب یہ جو پاکستان کے فاس بولرز ہیں ان کی رفتار گرتی ہوئی رفتار پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ اس کا کیا مسئلہ کیا ہے کہ ایک سو چالیس پینٹالیس والا ایک سو تیس پینٹیس پر آ گیا ایک سو سنتالیس سٹالیس والا ایک سو پچیس تیس پر آ گیا تو یہ جو صرف ایک نہیں ہیں ایک سے زیادہ فاس بولرز ہیں آپ چونکہ ایک پاکستان کے عظیم فاس بولر رہے ہیں آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے کہ فٹنس کا مسئلہ ہے کہ وہ زیادہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ اچھے انداز میں کام نہیں کر پا رہے ہیں جی مجھ سے پوچھ رہا ہے جی جی صرف صاحب دیکھیں یہ سوال کیا تھا مجھے جاہاں بڑی کام آئی جاہاں اس کی کیا وجہ آپ کے ساتھ فاس بولرز تو پاکستان کے پاس کافی اب ہو گئے ہیں پیس آپ نے کہا ہے جو گرتی جا رہی ہے تو وہ فیڈنس کے معاملے میں آتی ہے دیکھیں شاہین افریدی ہی وہ فورٹی فائی پلاستہ پہلے اسی طرح نسیم شاہ تھا محمد حسین بھی تھا اب گریجولی ان کی پیس کام ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو بولنگ جو زیادہ نکھار تھا مطل کے ویشس سے وہ اب کام اتی جا رہی ہے اور بیٹسمن کے لیے کچھ آسانیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اور یہ میں کہوں گا کہ ساری چیزیں فیزیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ شاہین افریدی کی نیکی پراؤلوں تھی اور وہ اگر پورا زور لگائے تو وہ ساتھ تپیران فیٹ ہو جائے تو اس لیے وہ اپنے آپ کو پرٹیکٹ بھی کرتی ہیں لیکن اس کے علاوہ تو پاکستان کے باس اس پیس کے کافی بولر ہیں جو پر فارمس کر رہے ہیں اور ان کو بھی آپ کنسیڈر کر سکتی ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کرکٹ بورڈ کے جو افیشلز ہیں جنہوں نے یہ سیریز اپنا ڈرافٹ کی ہیں بنائی ہیں کہ تین سیریز ایڈے ٹائم کریں گے ٹیس میچز ہوں گے ٹی ٹوینٹی ہوگا او ڈی آئی ہوگا بھئی سب سے پہلے تو ٹھیک ہے آئی سی سی کا ٹی ٹوینٹی تو جو ہے اس کو تو لہذا کرنا چاہیے تھا اب اس میں میرا خیال ہے کہ ٹیس میچز تو ٹھیک ہے دو ٹیس میچز ہر ملک کیلے ہیں لیکن بیسیک ہمارا کمسنٹریشن او ڈی آئی پی ہونا چاہیے کہ چیمپیل ٹوینٹی ایک با کے بعد تو پارنر پہ آ گئی ہے تو اس کے لیے ہمی کمبینیشن بنانا ضروری ہے اگر آپ چینجز کرتے رہیں گے کہ ٹی ٹوینٹی میں ڈالو او ڈی آئی میں ڈالو تو یہ آپ کا کمبینیشن بنے گئی نہیں تو یہ ٹی ٹوینٹی کو میں کہوں گا کہ ایک سائٹ پہ کر دیں بعض میں بھی آپ کھیل سکتے ہیں اس وقت ضرورت کیا ہے کہ تین سیریز ایک دم ہی آپ شروع کر دیں تو اس میں میں کہوں گا کہ بورڈ کو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کے خیال میں زیادہ توجہ چیمپنز ٹوپی چونکہ ففٹی آورز کیا ہے اس کی طرف جانا چاہیے مہجائے جمشیہ صاحب جیسے بھی فاس بورڈز کی فٹنس کی بات کیا سب نے فخر زمان کے حوالے سے ان کی فارم اور فٹنس ان کی پرفارمنسز کا بھی ذکر کیا اور یہ جو خاص طور پر ایک بات ہے کہ جب آپ نے آئی سیری کا ایونٹ کھیلنا ہے وہ ہے آپ کا ففٹی آورز کا تو آپ کو زیادہ توجہ اس طرف دینی چاہیے نہیں اس پہ تو دورائے نہیں ہیں آپ کا ٹیمپرامنٹ کیونکہ جتنی سیچویشن ون ڈے کرکٹ میں چینج ہوتی ہے وہ ٹی ٹوٹی میں نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے کیونکہ کئی تو فیسا ایک آور میں ٹی ٹوٹی کے مائچ میں ٹوٹی چینج ہو جاتا ہے اگر اکتاریس رنس چاہیے ایک آور میں ٹیس رنس ہو گئے تو آپ مائچ کے پاس آجاتے ہیں لیکن ون ڈے کرکٹ کو ایک چھوڑ تھوڑ ہے پہلے دس آور کی سیچویشن کیونکہ دونوں طرف سے نئے بال لگتے ہیں آپ نے اس نئے بال کو بھی زیر میں رکھنا ہے کئی طرف آپ مائچ کے دوران چیزوں کو بھول جاتے ہو صرف رات صاحب نے کہا ہے کہ جو ٹی ٹوٹی کرکٹ کو سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے اس وقت بلکل رکھ دینا چاہیے اس کی وجہ کہ اگر آپ نے جو بات کی ٹوٹی پہ آگے ٹھرٹی پہ ہی ہے تو در کوچ کے دل میں ہوتا ہے کہ اگر ٹوٹی پہ بال کراؤں گا تو ویورڈ باالنگ کرے گا وائٹ باالنگ کرے گا جس کو ارگنائز کرنے کے لئے اس کو اپنی پیس کا کٹ ٹاؤن کرنی پڑتی یہ چیزیں آپ کو اسی وقت سیکھنی پڑے گی کہ اگر ٹوٹی پہ بال کرنا ہے تو پھر آپ کو پچھ پہ جگہ بھی ٹوٹنی پڑے گی بلکل اور اس پچھ پہ جگہ بھی اور ریپیٹیبل بال کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو بال اچھے کی ہیں تو پھر آپ نے بیٹسپنر کو موقع دیا کہ آسٹوم کے باہر بال کر دیا ہے جس طرح ہمارے پاس سنین ہے ابھی جو اس نے جو سیشن کی ہے انگرنڈ میں جا گے تو انہوں نے وہی ریکارڈنگ کو فیوری آپ رس دیا ہے کہ بھائی اس کی جو رس تھی اس کی پوزیشن اس طرح تھی کہ جب وہ زور لگاتا تھا میڈر لیک پہ پڑتا ہے جو زیادہ باہر نکل جاتا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا ہے صرف جگہ ڈون کے بتائیے کہ اس پیس کے ساتھ اس جگہ پر بال کرنا ہے تو تم زیادہ افیکٹیو ہوگے ریزرڈ ملنا نہ ملنا وہ بات کی بات ہے لیکن آپ نے اس پیس کے ساتھ یہ جگہ ڈونی ہے اور آپ نے دل سے ڈر نکالنا ہے کہ کوچ آپ کو کیا انسٹرکشن دے رہی you have to make your own plan اس میں اس کو فائدہ ہوا آکے وہ بیس بولر بنا آپ کے چیمپین سرافی میں اور ابھی بھی وہ پاکستان ٹیم کا حصہ ہے تو ایسے بولر جو بیسیکلی ایکسپریس بولر ہیں ان کو پیس کے ساتھ بول کرنے کے ساتھ اگر آپ ایسے کوچ اس کو جگہ بتا دیتے ہو کہ اس پیچ پیچ کیس طرح کا بول کرنا ہے اور نئے بول کو آپ نے ریپیٹیبل کرنا ہے کیونکہ دونوں طرف سے جب نئے بول لگتے ہیں تو بول پرانا نہیں ہوتا تو ہر وقت آپ کو نئے بول کرنے والا میتھڈ جو ہے وہ استعمال کرنا بڑے گا مگر وہی سر فراز صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی جہاں مجاہد صاحب نے بات کی ہے ہیں ہمارے پاس فاز بولرز میرا خیال سے ہم فوق گرانٹیڈ لینے لگیں کہ بہت سارے فاز بولرز ہیں ہم ان کو اس طرح نرچر نہیں کرتے حسنین ییس حسنین کئی باہر گئے خود خرچہ کیا خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی مگر ویویڈنس ابھی بھی ہے کبھی کبھار حسنین کو دیکھ کے مجھے محمد سمیہ یاد آجاتے ہیں کہ فیر سپیس ہو مگر اس پیس کے ساتھ اگر آپ ڈسپلن بولنگ نہیں کریں گے اپنی لائن اور لیندھ کو منٹین نہیں رکھ سکتے تو پھر اتنی تیز پیس خطرناک بھی ہو جاتی ہے دیکھیں حسنین کا جو میں نے بہت کیا ہے ریسنلی وہ جب فینش کرتا ہے گین کو تو سرو ہو جاتا ہے پہلے اس کی فینش اپنا رننگ اور اس کی فینش تیز تھی اب اس کی فینش جو ہے ایک جیسی ایک پیس میں جاتا ہے اور وہیں پہ بول کرتا ہے یہاں پہ اس کو کوش کو بتانا چاہیے تھا کہ فینش کے اوپر تھوڑا زور تو لگائیں تاکہ گین جو پیچ ہو اس کے اندر تھوڑا باؤنس تو ملے لائن اور لیندھ کو دیکھیں بولر نے بیٹس مین کو دیکھ کے بنانی ہوتی ہے کہ بیٹس مین بیک سور پر زیادہ اچھا ہے شور پیچ پر زیادہ اچھا ہے یا اس کو آگے گین کیا جائے اس میں تو وہ موقع کے اوپر آپ کو پلان کرنا پڑے گا بھی دی آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ اس میں آپ کو کوش نے کیا بتانا ہے اگر گین رائن ان سوئنگ ہو رہا ہے اس کو آپ نے اجیز کرنا ہے اگر اوٹسوئنگ ہو رہا ہے یا سوئنگ نہیں ہو رہا ہے تو وہ تو بولر نے خود اجیز کرنا ہے ان دا سپورٹ تو یہ ساری چیزیں تو آپ کو لنگ کرنی پڑیں گی اور ہو جانی چاہیے جب آپ انٹر نیشنل کرکر میں آتے ہیں دوسرا میں یہ کہوں گا کہ سپیڈ جو ہے ایک روزہ اوڈی آئی میں تو کاؤنٹ کرتی ہے اوڈی آئی اسٹیمیلر ٹو ٹیس میچز آپ ٹیس میچز میں دیکھتے ہیں تیس چالیس آوروں میں ٹیمیں آؤٹ ہوتی ہیں اور اوڈی آئی میں بھی پاکستان کا ہم نے دیکھا ہے کہ تمام آور سے پہلے ہی آؤٹ ہو جاتے رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ آپ کو کنسٹیٹ کرنا پڑے گا کہ پچاس آور پورے کھیلیں اور جیسے ابھی مجھے صاحب دیکھا ہے کہ کلکولیٹ کر کے کھیلنا پڑے گا اور آخر میں جب گیند ریورس ٹونگ ہوتا ہے اس کا بھی فلان رکھنا پڑے گا کہ گراؤنڈ بھی اپنا ڈرائی ہے اور پھر ڈرائی ہے تو گیند آخر میں ریورس ہوگا اس کے مطابق بھی آپ کو پھر کلکولیٹ کرنا پڑے گا سرفراد صاحب یہ جو چیمپنز یہ ہم چونکہ پاکستان کریٹ کی بات کی ہے آپ اس موجودہ حالات میں چیمپنز ٹروفی کی مذبانی پاکستان نے کرنی ہے بھارت پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آ کر کھیلیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا موقف آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹھیک سمت میں آگے بڑھ رہا ہے چیمپنز ٹروفی کی مذبانی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ ہائیبرٹ کی طرف جائیں اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھی بھارت آ کر نہیں کھیلیں گے آئی سی سی کے میچز دیکھیں چیرمن صاحب کا بڑا دبردست فیصلہ ہے اور وہ یہ فیصلہ دیکھیں کچھ روز پہلے پراہ میرسل صاحب کو بھی واضح کیا ہے اور واضح پراہ میرسل صاحب نے بھی اگری کیا اپریشیر کیا ہے کرکٹ بورڈ کے افیشل چیرمن کا جو انہوں نے بارے پرپودر لکھی ہے آئی سی سی میں اور میں یہ کہوں گا کہ دبردست فیصلہ کیا ہے چیرمن پیچی بی نکوی صاحب نے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو ہم بھی چاہیں گے اور تین سال نیوٹر کم میچز کھیلیں گے جہاں بھی ہو نیوٹر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جب ہم پاکستان چلے جاتی ہیں انڈیا واضح کھاتا ہے پھر جھوٹ نکلتا ہے اور وہ نہیں پھر پاکستان آتے تو یہ وانس پر آل میرا خیال ہے یہ سیٹ اپ کرنا چیرمن کی بہت بڑی کامجابی ہے اور پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے پی سی بی کی کہ ایک فیصلہ ہمیشہ کے لیے سامنے آ جائے برکل وانس ان فور آل ڈیسائیڈ ہو گیا مجاہد صاحب کیونکہ ہر دفعہ یہی کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے پاکستان جو ہے وہ ٹراول کر جاتا ہے انڈیا جب انڈیا نے ٹراول کرنا ہوتا ہے دوہزار آرٹھ سے دے ہاو ویری سولیڈ پولیسی کے نئی جی ہم پاکستان ٹراول نہیں کریں گے بٹ یہ تو آئی سی سی سوٹ آف ہو جائے گا سوٹ آؤٹ ہو جائے گا کہ آئی سی سی ایونچلی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا اس کو کہ ہاں جی جب بھی پاکستان انڈیا کھیلے گا انڈیا میں بھی ایونٹ ہو رہا ہو تو ہائیبرٹ پہ کھیلے گا یا نیوٹرل وینیو پہ کھیلے گا بٹ اب ای سی سی کے ہیڈ موسیٰ نکمی صاحب بن جائیں گے اور ایشیا کا بڑ بھی اناڈر وہ پوائنٹ وہ مومنٹ جہا پہ پھر سے یہ پوری ڈسکشن ہوگی کہ اس پہ بھی نیوٹرل مینیو ہی آئی یہ ڈسکشن اب میرا خیال ہے کہ ایک ٹائم آگیا ختم ہونی چاہیے کیونکہ بہت دفعہ ہم نے آپ کے دیکھ کرکٹ ہونی چاہیے ہم فلیکسیبل موڈ پہ رہے ہم اب فلیکسیبلیٹی کو ختم ہونا چاہیے اب تھوڑا سا سرپن مارے سرائل پہ آنا چاہیے کہ اگر انڈیا اتنا ہاش قسم کا سٹینٹمنٹ دیتا اور بڑا اوپل ہی چیلنج کرتا ہے کہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا تو بڑا اچھا سٹینٹ ہے موسیٰ نکمی صاحب کا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر پاکستان انڈیا نہیں آتا تو جو ریسٹ آف تا بیگ میگا ایونٹس ہے ہم بھی نہیں آئیں گے اگر انڈیا میں میچ ہے تو ہم سنڈی لنکا کریں گے کیونکہ سنڈی لنکا اور انڈیای ملکے بیگ میگا ایونٹس کرتے ہیں تو یہ ایک میرا اچھا اپشن ہے کہ اگر آپ اس کو دس سال بیس سال کے لیے کہہ دیں گے یہ ٹھیک ہے اگر ہمیں بار بار میگا ایونٹس میں اس طرح کی ڈسکیشن میں آنا ہے تو یہ ڈسکیشن ختم ہونی چاہیے اس کو فور ایور جو ہے اس کو ہائی برڈ پہ لے جاؤ بیٹر بیٹر چو ہے کہ آپ ادھر سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں ادھر سے گورنمنٹ انوالف ہو رہی اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے آپ کریکٹ کو بڑا کرنا چاہیے سیاست کو سوڑا سا چھوٹا کر دینا چاہیے اچھا سرفران صاحب آپ کا کیا تجربہ ہے بھارت کے ساتھ کھیلنے کا بھارت نیک کریکٹ کھیلنے کا کیا اتنے ہی زیادہ لوگ ناپسند کرتے ہیں وہاں پر پاکستان کو یا پھر یہ گزرے کچھ برسوں میں ان کی حکومتی سطح پر سوچ بدلی ہے پاکستان بارے اس کے بعد یہ سختی آئی ہے کھیل کے میدان میں بھی جس کا اثر پڑ رہا ہے نہیں دیکھیں پلئر تو میرا خیال ہے کہ جہاں آنا چاہتے تھے پاکستان اور پاکستانی پلئر بھی ایکولی کہتے تھے کہ ہم آپس نہ کھیلیں لیکن آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں کچھ ماہ پہلے ہفتے پہلے یہ موضی صاحب نے ایک ان کے جو پرائی میریسٹر ہیں بیان دیا تھا کہ سی سیونٹی کلاؤز کشک جو ہے کشمیر کے بارے میں وہ انڈیا کے کانسٹیچوشن میں شریک کر دی گئی ہے کہ اب جو کشمیر میں جو انڈیا میں کشمیر ہے وہ انڈیا کا حصہ ہے اس کے اوپر کوئی اپنا بدلہ نہیں ہوگا اس کے اوپر اس نے اپنے وام کو خوش کیا ہے اور خوشی میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پاکستان انڈیاں ٹیم پاکستان نہیں جائے گی ورنہ تو وہ وام تو چاہتی ہیں پاکستان ٹیم اور انڈیاں ٹیم آپس میں کھیلیں تو یہ تو میں کہوں گا ایک شیاسی چال تھی اور وہ چال کی وجہ سے پرکر کو رکسان پھونیا ہے اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں پاکستان انڈیا جاتا رہا ہے انڈیا پاکستان آتا رہا ہے اور کوئی ایسے انسیڈنٹ ہم نے دیکھنے میں نہیں آئے بلکہ پاکستان انڈیا میں جاتا رہا ہے بلکہ جی مگر جیسے مجاہد صاحب نے کہا نا کھیل بڑا ہونا چاہیے اور پولٹ چھوٹی ہو جانی چاہیے کم ہو جانی چاہیے وقت ہے بریک کا وائے بریک پر جانے بریک سے واپس آئیں گے کانورزیشن کو یہی سے آگے پڑھائیں گے پاکستان کے بائیں ہاتھ کے بلے باز جو اپنے جارہانہ مزاج کی بدولت دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں ان کو اپنے سابق کپتان بابا رازم کے ساتھ دوستی بہت مہنگی پڑی بابا رازم کو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس میں ٹیم سے باہر بٹھانے پر پاکستان نے ایک ٹویٹ کی تھی اس ٹویٹ کے بعد فخر زمان کی مشکلات کم ہوتی دکھائی نہیں دی بلکہ ایک کے بعد ایک پہاڑ فخر پر ٹوٹتا جا رہا ہے پہلے پی سی بی کی جانب سے ٹویٹ کا جواب طلب کیا گیا اور اس کے بعد فخر زمان کو فٹنس کے نام پر سینٹرل کانٹریکٹ سے بھی باہر کر دیا گیا ٹیم سے نکالے جانے پر فخر زمان نے سوشل میڈیا پر فٹنس کے بہانے کو نشانہ بناتے ہوئے ایک پوس بھی شیئر کی ان دنوں فخر زمان چیمپینز ٹی ٹوینٹی کپ کھیل رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو لے کر خاصے پر امید ہیں کیا فخر زمان کو فٹنس کی بنیادوں پر ہی ٹیم سے باہر کیا گیا کیا پچھلی چیمپینز ٹوفی میں فتح دلوانے والا فخر اس بار چیمپینز ٹوفی کا حصہ بن پائے گا فانس یہ جاننے کے منتظر ہیں اور یہ ہے جی پیکیج فخر زمان کے حوالے سے اور ان کی فٹنس اور مجموعی طور پر جو پاکستان کے کھلانیوں کے فٹنس کا معاملہ ہے اس پر ہم رائے لیں گے اور ماہرانہ رائے ہے یہ رائے نہیں ماہرانہ رائے ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے پاکستان ٹریکٹ بورڈ کے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سابق سربرا ڈاکٹر سوہیل سلیم صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم وآلیکم اسلام عمران کیسے آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرہ ہے واقعی کہ یہ ورلڈ کپ میں بھی فخر کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اب بھی ان کے انجری بورڈ کچھ اور بتاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یار میں فٹ ہوں تو کھیل رہا ہوں کیا واقعی طرح ایسا ہے کہ کھلاڑی انفٹ نہیں ہوتا یا فٹ نہیں ہوتا اور دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ اس کے برقش فیصلہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر تو پلیئر کہہ رہے ہیں اور وہ اپنی پرام شو کر رہا ہے کھیلنے کے بارے میں اور وہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ چیمپینز لیگ کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فٹ ہے تو کھیل رہا ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے اگر وہ فٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو کھیلنے کیسے دیا پھر چیمپینز لیگ میں لیگ یہ اپنی اجازت کیسے دی اس کو کھیلنے کی کہ آپ وہ کھیل سکتا ہے اور اگر فٹ ہے تو پھر وہ کھیل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ فٹ ہے What is wrong with him اگر آپ کے پاس کوئی تھوز ثبوت ہے اس کی فٹنس تیسٹنگ کا کے لاشت اس کی آپ نے فٹنس تیسٹنگ کب کی ہے اور کس نے کی ہے ہماری پرابلم یہ ہے کہ آپ پاکشن کرکٹ بورڈ میں آپ کے انیتیزیا کے ڈاکٹر ٹیموں کے ساتھ جاتے ہیں اب کس لیے وہ کس لیے جاتے ہیں آپ کے آئی سیئو کے ڈاکٹر میں نے کہا 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 کیا سویل ساب جی 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 بلکل بلکل یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیسٹنگ کا آپ کے پاس آپ صرف اور صرف ایک کام کے لیے جس کے لیے آپ کو کام کے لیے سپورٹس پیشن کے ضرورت ہے آپ اس کے اندر ایک انیتیزیا کے لیے کیوں لے کر جا رہے ہیں مجھے بتائیے اتنے امپورٹنٹ ٹور کی اوپر اور وہ ڈیسیشن کیا وہ کر رہے ہیں یا جو آپ کا جو آپ نے ایک پیچھے کمیٹی بنائی تھی اس کی ویلیڈیٹی مجھے بتائیے یا اس ویلیڈیٹی اس کمیٹی نے اس کو آن گراؤنڈ جا کے ڈیسائیڈ کیا ہے جس میں دو ارسپیڈک سرجن تھے اور ایک میڈیکل سپیشلس ہے جن کا میڈیکل سپیشلس آپ کا انسی سے کوئی کام نہیں تھا بلکل کوئی کام نہیں ہے میڈیکل سپیشلس کا کیوں کرتے ہیں آپ آپ کا ٹرینر کیوں نہیں ہے ساپ ٹرینر آپ کو سٹرینٹ انکلیشننگ کر کے دے و سٹرینٹ انکلیشننگ اگر اس نے کہا ہے کہ یہ فٹ نہیں ہے تو پھر یہ فٹ نہیں ہے آپ ایک ٹھوز ثبوت دیجئے ٹھوز سامنے آئیے یہ ثبوت ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ جناب فخر زمام جو ہے وہ انفٹ ہے جب انفٹ ہے تو پہر انفٹ ہے پہر آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ چیمپنز ترافی کھل رہے کھل رہے کھل رہے تو then how can you deny him that مجاہ جمشید صاحب یہاں پہ موجود ہے ہم نے جب ان سے بھی پوچھا اور بہت سارے پلیئرز یہ وقتاً فا وقتاً کلیم کرتے رہے کہ کئی دفعہ ہم انفٹ اناؤنس ہو جاتے لی ہم انفٹ ہوتے نہیں ہیں تو شاید ٹیم میں جب کسی کے لیے جگہ بنانی ہوتی تو کسی کو انفٹ کر دیتے ہیں آپ کے سامنے بھی بہت سارے ایسے کسیز آئے ہوں گے پاس میں دیکھیں میں ایک چیز کی بڑی ایمپورٹنٹ میں یہاں کہوں گا اب اس وقت سائنٹیفک ڈیٹے کا ڈائن ہے اب وقت آگے ہے سائنٹیفک ڈیٹا کے آپ سائنٹیفک ڈیٹا آپ کے سامنے ہوتا ہے سائنٹیفک ڈیٹا آپ ڈیٹا سامنے رکھ دیتے ہیں اب یہ چیزیں سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز ہے کہ جس کی وجہ کہ یہ فٹ ہے یا آنفٹ ہے آپ اس کا بھی اٹھا کر سائنٹیفک ڈیٹا سامنے رکھ دیتے ہیں پلیئرز کے دیکھیں پلیئرز میں ایک باتقسمتی ہے کہ ہمارے پاس جو پلیئر کا پلیئر کا کلیم دنیا کے اندر پلیئر کبھی بھی کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں آنفٹ ہوں لیکن کچھ حد تک اگر وہ آنفٹ ہوتا ہے تو یہ ہماری مینجمنٹ کا مجھے آپ ٹیم کی مینجمنٹ کے علاوہ ٹیم کی اندر فیزیو ایک ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو مجھے بتائیے کہ آپ کے نیشنل ٹرگر اکیرمی میں اس وقت کون ہے کہ جو ان کو دیکھ رہا ہے سارے پلیئرز کو ٹھیک کون ہے ایسا کہ جو اس کے اوپر ڈیسیجن لے رہا ہے کہ یہ فٹ ہے یا انفٹ ہے کوئی ایسا ایک شخص بتائیے مجھے وہاں پہ کون سا شخص آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جو ان کی ڈیسیجن دے رہا ہے اور وہ ڈیسیجن اگر ہے کوئی نہیں ہے آپ کے پاس بھی معلومات ہوں گی ڈوٹ صاحب آپ کے پاس معلومات ہوں گی ڈوٹ صاحب کتا کرامی کے معلومات ہوں گی کچھ لوگ بتاتے ہوں گے کوئی شخص نہیں ہے جو یہ فیصلہ لے سکے کہ کون فٹ ہے کون انفٹ ہے میرے پاس دیکھیں میں نے سچی بات ہے کہ جس رسٹے میں جاتا نہیں اس رسٹے کا میں پوچھتا نہیں ہوں کبھی بھی میں کبھی بھی اس رسٹے کا پوچھتا نہیں ہوں بلکل ایسا مجھے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پلیئرز ٹھیک ہے ہماری کچھ لوگوں سے ایویڈیشن تھی لیکن I don't intrigue into these things میں اس میں intrigue نہیں کرتا بلکل intrigue نہیں کرتا کہ پوچھوں کہ کون کیا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا I don't have to do anything with you guys میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں میرے پاس اپنے سارے بہت سارے کام کرنے کو ہے تو میں ان پر مسئول ہوں اچھا ڈوٹ ساب یہ پاکستان ابھی سرفراز نواز صاحب ہمارے سارے ٹیل فون لائن پر موجود تھے دنیا کرکٹ کے عظیم فاسٹ بولر انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے فاسٹ بولر کی پیس گری ہے اس کے پیچھے فیزیکل فٹنس کا خراب ہونا ایک بڑی وجہ ہے کیا وجہ ہے پریئر انفیٹ ہوتا ہے فٹ ہی نہیں ہو پا تھا دنیا میں تو ایسا نظر نہیں آتا یہ پاکستان میں کیا مسئلہ ہے نہ صرف دوبارہ اپنی فٹنس پر پیپ پرفارمنس پر نہیں آرہے ہیں بلکہ وہ تنظلی کی طرف ہیں ایک سو پینٹالیس چالیس والا جو ہے ایک سو سنتالیس اٹالیس والا ایک سو پچیس تیس میں آگیا ہے امران اس کیبیسیک وجہ ہے کہ آپ کرکٹ کو آرگینایز پراپن کھٹے کو نہیں کر پا رہے اسے پاس ایک سال کھٹے جہاریوں آپ نے ایک جگہ سے اٹھایا دوسی جگہ دیسے جگہ سے بھیش گیا آپ نے سری لنکا ان کو آپ نے ایشیا کپ کے لیے اٹھارا جگہ تو ٹریول کروایا آپ نے مطلب آپ اس کے بعد ہی آپ نے افغانستان کے سریز اس سے پہلے رکھ لی آپ نے آپ نے آپ نے ارگنائز پلیئرز کو نہیں کیا تیما کو ارگنائز نہیں کیا آپ کو ارگنائز کرنا پڑے گا ان ساری چیزوں کو ارگنائز کر کے چلیے آپ کا پلیئرز کا اسی طرح کپیسٹی بہتر ہو سکتی ہے کپیسٹی بہتر ہو سکتی ہے اب وقتاً فوقتاً اب ہم یہ ایک فینسی سا ورڈ سنتے ہیں جو کہ پاسٹ میں بھی شاید اس لفظ کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا ورک لوڈ مینجمنٹ ورک لوڈ مینجمنٹ کے اوپر ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے بہت افسوس یہ ہے کہ ہماری مینجمنٹ تو ورک لوڈ مینجمنٹ کی بات کرتی ہے بہت ہماری پلیئرز ابھی بھی اس کو اگری نہیں کرتے ہمارے پاس جو ابھی سکوارڈ ہے ساؤت آفریکا کے اگانس اس میں شاید ورک لوڈ مینجمنٹ کی وجہ سے پلیئر کسی ایک فارمیٹ میں ہے تو کسی ایک فارمیٹ میں فاس بولن نہیں ہے مگر اس کا ایک نیگٹیو ایمپیکٹ اس لیے جاتا ہے کہ شاید کمیونکیشن صحیح نہیں ہو رہی آپ کا کیا کہنا ہے ورک لوڈ مینجمنٹ کے حالے سے بلکل ایسی بات ٹھیک ہے کہ آپ کو کمیونکیشن صحیح نہیں ہو رہا 100% وہ آپ نے تارکیت کو ہیٹ کیا ہے آپ کی کمیونکیشن بہت امپورٹن ہے آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ اگر پروپرلی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہو آپ تو یہ کچھ نہیں ایسا ہوتا اگر آپ کمیونکیشن پروپرلی کر رہے ہیں اور آپ کو پلیئر کو ڈیکا کو منسین کر رہے ہیں منیج کر رہے ہیں تو یہ ایسی پروبلم نہیں ہوتی اگر آپ منیج نہیں کر پا رہے تو یہ چیزیں آتی ہیں کیونکہ آپ کو میڈیسن پاکستان کے اندر are the least ان کی لیسٹ سنی جاتی ہے ڈاکٹرز کی یا فیزیوس کی اٹینرز کی لیسٹ سنی جاتی ہے سب سے کم سنی جاتی ہے وہ کسی لیے اور آپ سب سے زیادہ بلہمش فٹنیس پر ڈالتے ہیں جب آپ آپ کے جو ہائی اپس ہیں وہ آپ سے سالوں سال ملتی نہیں ہے وہ کیوں نہیں ملتے آپ کو اگر امپورٹنس اس کے لیے چاہیے آپ بیٹھ کے کس کے ساتھ کیوں نہیں بناتے بنائیے آپ بیٹھ کے کسی کے ساتھ they are not worried about talking to you guys they are more worried about talking to other people جب آپ کا مسئلہ ہی فٹنیس ہے تو talk to those people جو آپ جن orthopedic surgeons کا کام اس وقت ہے جب وہ specialized ہیں sports medicine کے اندر ٹھیک ہے بالکل orthopedic surgeons کا کوئی کام نہیں ہے otherwise sports medicine کے اندر sports medicine ایک بالکل مختلف چیز ہے سرفراز صاحب یہ سوال میاری طور پر صویرہ نے آپ کی طرف چھوڑا تھا بیسیت فاسٹ بولر یہ جو workload management ہے موجودہ دور میں cricket شاید بہت بڑھ گئی ہے اس وجہ سے لوگوں کو ان کے کریئر کو بچانے کے لیے اس کو طول دینے کے لیے لمبا کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے workload management کی جاتی ہے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا واقعی اس کی ضرورت ہے اور آپ پاکستان cricket board میں اپنے فاسٹ بولر کے ساتھ جس طریقے سے ان کے ساتھ برطاؤ کیا جاتا ہے واقعاً وہ ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو cricket board کی management ہے اس میں سپائل زہیر آباد کے کوئی ایسا آدمی نہیں موجود جو ان چیزوں کو جانے ٹھیک اور workload کی جو آپ باز کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھ آئے کہ ٹیس میچ پھر او ڈی آئی پھر ٹی ٹوینٹی ایک ہی روہ میں کرنا تینوں کو اور اس کے اوپر پھر یہ workload جو پڑتا ہے اور اس کے ساتھ پھر جو اتنا زیادہ پھلے روہ کو آپ ایک ہاتھ لے کے پھرتے ہیں تو اس میں تو کوئی کمبینیشن ہی نہیں بانتا دوسرے آپ جو فکر زمان کی بات کر رہے ہیں ٹی ٹوینٹی اور او ڈی آئی آپ دیکھیں پچاس آور کا میچ اور بیس آور کا میچ اس میں کتنا واس ڈیفرنس ہے کہ پچاس آور گراؤن پہ ٹھہرنا اور بیس آور میں ٹھہرنا تو اس میں فیزیکل فیٹ کنیشن جو ہیں وہ کم بھی ہوں تو گزارہ کار جائے گا ٹی ٹوینٹی میں لیکن ٹی 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 آور میچ میں تو مور دن ہنڈے پرسن فیٹ ہونا پڑے گا اور اس کے باہر ٹیس میچیز ہیں اس میں اس سے زیادہ فیٹ چاہیے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باہر چلتا ہے یہ تو پلیئر خود ہی بتا ساکتا ہے نا آپ نے پاس میں دیکھا بھی ہے کہ فکر زمان اندھی ٹوار انفیٹ ہو جاتے رہے ہیں تو تھوڑا سا کھیل کے باہر چلے جاتے رہے ہیں یہ بھی تو کنسیڈر کریں نا یہ بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھنی ہے مجاہی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یار اچھا ٹوپک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ورک لوڈ منجمنٹ کی بات ہے اگر آپ بنگلہ دیش کا دوسرا ٹیس ٹیس جس میں پچیس پہ چھے آؤٹ تھے اس میں آپ نے فاظ برور کو چینج کرا دیا پانچ اور چھے اور کے بعد اور اس ہی ٹیس میچ میں اگلا میچ دیکھو وہاں پہ پہ پچھ کرتے ایک میسیج بیجتے بولڈر کو ایک وکڑ اور چاہیے زیادہ نہیں چھے ایک وکڑ چاہیے تھوڑا لگا دو زور سمجھ جاتی کہ یہاں پہ زور زیادہ لگایا اگر ایک آدھی وکڑ لیتا تو سو بھی نہیں کرنا تھا وہاں پہ آپ لیڈ لے گے تو یہ جو فرق ہے جب تک کو چیز کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ ورکلوڈ کر رہا ہے اور کہ نہیں کرنا دوسرا میچ ٹوٹی آپ گیم سے باہر نہیں ہو گئے تو آپ بول بولرز کا زبر دسی زور لگا رہے ایسا نہیں ہونا چاہیے جو بات رہی بات ٹوٹی اور ٹوٹی اور ٹوٹی ٹوٹی اور ٹوٹی زیادہ زور زیادہ تاکل زیادہ انرجی لگتی ٹوٹی میں کیونکہ آپ نے ایک گز والی ڈائیو کو تین گز کی ڈائیو میں چینج کرنا ہے آپ نے ایک رن کو دو رن میں کنورٹ کرنا ہے برڈ مارنے جتنی انرجی آپ کو ٹوٹی میں چاہیے ہوتی ہوتی 50 ورز میں کئی نہ آپ سکیپ کر جاتے بانڈی پہ پانی مگوا دیا تو وہاں پہ تو تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے لیکن ٹوٹی میں زیادہ انرجی لگتی ہے اور تیسرا کہ ابھی آپ بات کر رہے فٹنس کی تو فٹنس آپ کے پروگرم میں بتا دوں کہ جو بسیکلی رن بھاگنا ہوتا ہے جو سٹینڈر ہے وہ ساڑھے ساتھ منٹ ہے اور جو آپ فروگ جم ماننا اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ڈھائی گز کا ہے اس کے بعد جب آپ نے رن لینے تو اس کو دس سیکھنڈ کے اندر آپ نے تین رن لینے اور اگر آپ نے تیس پش اپ لگانے تو دو منٹ کے اندر آپ پش اپ پش پش اپ پش اپ اس کے بغیر آپ چیمپئنس کپ نہیں کھیل سکتے پہلی جب آپ نے چیمپئن کپ فیفٹی اوور اس میں یہ کرائی بلکل کرائی اگر وہ cross کی سر فراز ساب اگر وہ فیٹنس ٹیس پاس کی ہے تب ہی آپ کھیلتے ہوئے دکھ رہے ہیں چیمپئنز کپ میں بہت جہاں اس فیٹنس ٹیس ٹیس ٹیریا کی بات ہو رہی ہے آپ کو سوچا کہ کرائی ٹیریا ہارڈ فاس نہیں ہونا چاہیے بیٹنس ٹیریا ہونا چاہیے فاس بولر کے لیے الگ ہونا چاہیے اور spinners کے لیے الگ چاہیے بلکل فاس بولر spinner batsman it's all different میں آپ اپنا پرانا بتاتا ہوں کہ پاکستان آئی اور میں انگلین سے کھل باہر نکالنے کسی طرح ایک الہیدہ نٹ لگا جیا گیا باقی ٹیم الہیدہ پریکٹس کر رہی تھی پریکٹس کروایا پھر میں دیکھا کاردا صاحب اس وقت پریزیڈن سکرکر بورڈ کے چین من گراؤن کے اندر آئے وہ مجھے دیکھتے دے پھر مجھے ایک دم وہ بلا کے لے گئے پیچ کی طرف الہیدہ ڈسکس کرتے رہے انہیں نے کہا جی سمجھتا ہے کہ آپ اتن ہیں اور آپ پانچ دن کا محج سروائیو نہیں کریں گے وہ اپنا لیاقت علی کو کھلانا چاہتا ہے تو میں نے کہا جی میں تو فیت ہوں سارا دن بولنگ کر سکتا رکھا اور میں نے سارا دن بولنگ کی اور پہلے روز میں نے چھ بکنے لی ویس ڈیز کے خلاف تو اس کے بعد پھر کاردار صاحب نے مجھے بلایا دونوں کو تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں آئی وار ٹوائٹی سیمن آور انہ دے اور ویس ڈیز کے خلاف تو میں کھاں کھاں فیٹ تھا تو کاردار نے انتخاب آلم کو کوئی سخت الفاظ کہیں پھر گریجو آلما انتخاب آلم آلما موٹ فران دا کپنینٹری اس طرح جوڑ بولنے پار تو یہ میں کہوں گا انٹریگ چلتی ہیں لیکن فیڈنس بھی شو کرنی ضروری ہے اور اگر میں کہوں کپلیٹ ہو جائے پھر تو نو بے اس کو آپ ڈروپ کریں سفرا سب کتا کلاب کی مادر چاہوں گا یہ جو آپ ایک آسٹریلیا میں ایک میچ تھا میرا خیال ایٹیز شروع اسی کی دھائی شروع میں پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی تھی آپ نے ایک ایک ایننگز میں پچاس عوض بھی کی تھے آپ کیسے پچاس عوض کر لگتے تھے آج پچاس بول نہیں ہوتے فرق کیا ہے آپ کم کھیلتے تھے وہ دیکھیں اس وقت بول بھی آٹھ گی آٹھ گی آور ہوتا تھا اور انتخاب عمران خان ایک طرف سے لگا ہوتا تھا ایک طرف سے میں دونوں کے اوپر ہی فاس بولنگ چلتے رہی ہے کئی سال پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں اور عمران خان گدافی سٹیڈیم میں داد داد بارا بارا چکر خود لگاتے تھے ہمارے پاس کوئی ٹرینر نہیں تھا کوئی کوش نہیں تھا کش نہیں تھا ہم اپنی میں نسل سارا کرتے تھے صبح اٹھ کے باغ نماز پڑھنے کے بعد اپنا لہور میں جانا دوسری گراؤنوں پہ جو نزیق ہوتی تھی وہاں کوئی دو دو گھنٹے رنی کرنی سپرنٹے لگانی اس کے بعد نسلی فیکس سائزے کرنی تو اس کے بعد پھر نیٹ کے اندر آجائے نیٹ کے اندر جو تین چار بجے لگتا تھا دو گھنٹے فل رن اف سے بولی کرتا تھا میں اسی طرح عمران خان تو یہ مسئل بنتے ہیں جتنا آپ اپنے آپ کو رنی کریں جب جا کے آپ پھر انفیڈ نہیں ہوتے تو ہم دیکھیں دونوں ہی زیادت بولی کرتے رہے اور ہماری ہمارے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں آپ خوش رہے سلامت رہے آپ سے آئندہ بات ہوگی بلکل جی اور جہاں یہ فٹنس کی بات کرے مجھائے ساب مجھے زیادہ فیسیلیٹیز آتی گئی ہیں وہاں پلئیئرز زیادہ سوفٹی ہوتے گئے جیسے سے ٹائم تھوڑا دو چیزوں کا ایکسپیرینس شیئر کیا سرفسان صاحب نے نمبر ایک انہوں نے کلیارٹی کے ساتھ یہ آپ کو واضح کر دی جہاں سے آپ نے آج سٹار لیا کہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو باہر بٹھایا جا رہا رہا سکیپر نے چھے آؤٹ کر کہ میں آپ کو کھلانا چیز ضروری ہے لیکن جو آپ کی مسج ڈویلمنٹ ہے وہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ آپ جتنی بالنگ کروگے اتنی مسج جو آپ کے وہ آپ کی میموری بڑھتی جائے گی اس کو آپ کہیں مرضی نکال سکتے ہو یہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے پورا دن بالنگ کی یا دو گھنٹے آپ نے بولنگ کی تو وہ مسج ضائع ہو گئے لیکن وہ جو آپ کی باڈی کے سسٹم میں چیزیں جا چکی ہوتی ہیں وہ آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو کہ چاہے انگرنڈ میں میچ کہہ رہے چاہے اسٹیلیا کہہ رہے تو آپ نکال کے سامنے آجاتی یہ جو سوفٹ بات کی آپ نے کہ جو جم واری پریکٹس ہے جو گھروں کو سوٹ کرتی جو جیسے ہمیں سوٹ کرتی یہ کیا بات ہے گھروں نے یہ ہی ٹرینڈ سٹ کیا تھا نا کہ آپ کو پاور چاہیے اجیڈیٹی چاہیے سٹرن چاہیے وہ آپ جم جم جانا پڑے گا ضروری ہے اس کے غیر آپ کیونکہ آپ کو ہر سر جیسے آپ نے کہا نا ویراث کرتا ویراث جم بھی کرتا تو ساتھ پر دو سو بولے بھی فیس کرتا بات آپ نے اپنی کرکٹ کو فٹ آف انہینس کرنا ہے ویراث کی بات کریں میں میں ویراث کی بات کر رہا ویراث جو تین رن لیتا ہے وہ اٹھارہ غز کا چار غز کا ڈسٹنس رکھتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے سیلف میٹ ہو چاہیے اندر سے چیزیں اٹھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ سارا دن اگر ہم نے فقر کی بات کی ہے فقر ایسا احساس ہے کہ جو دوسری ٹیم کو ٹوٹلی ڈومینیٹ کر کے ایک ہمیں سرڈن فیل دیتا کہ ہم میچ جی سکتے ہیں باقی تو اسی طرح کیلتا جیسے نورمل ایک بیٹسمن کھیلتا ہے فرق یہ ہے کہ ایسے پلیئر ہمیں چاہیے جس طرح ابھی آپ سیم پلیئر چاہیے جن ہینس کریں جو آپ کو فخر کی اگر ریپلیسمن مل جائے تو ہم بیٹھ کے فخر کی کبھی بات نہ کریں تو ایسے پلیئر جب آپ کو بیک اپ مل جائے فخر کا تو ابھی یہ سیلیکشن پالیسی ہے پاکستان کی کافی سارے کرکیٹرز کو موقع دیا بیسیکلی فرق ہے اگر آپ پہلے ونڈے کی بات کریں تو زمباوے جیتا اگر پہلے ٹی ٹونٹی کی بات کریں اگر میرا خیال آلموس زمباوے نے ہمیں میچ ہرا دیا ہوا تھا دو ایسی کروش سیچویشن میں رن آٹ ہوئے رن آٹ ہونا کہہ کہتا ہے کہ کل سیچویشن میں دو رن آٹ ہوئے وہاں سے ان کا جو مائن سیٹ ہے یا ان کا جو پلائنگ سٹائل ہے بہت صاف نظر آتا کہ 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 نان پروفیشن ایکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گیم سے باہر ہو جاتے ہیں مجاہد صاحب بڑی سیریز ساؤت آفریکہ کی اگران زمبابوے تو ہم کہتے ہیں ڈبل ویمی ہرا دو تو سب کہتے ہیں زمبابوے کو ہرایا کونسی بڑی بات ہے ہار جاؤ تو سب کہتے ہیں آجی زمبابوے سے آگے بٹ اب ساؤت آفریکہ میں آمنہ سامنا ہونا ہے کل سے شروع ہے اس سیریز کا آغاز ہوگا کچھ چینجز جو ٹی ٹوینٹی موسیقی موسیقی